جب چند قانون کے مخالف لوگ قانون کی حفاظت کے نام پر وہ قانون کے گھر کے اندر پہنچ گئے تھے تو یہ تاریخ لکھے جائے گی آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں گی اور یہ وقت آپ کو بدلاء کی آواز دے رہا ہے یہ وقت آپ کو ایک نئی تقدیلی کی طرف آواز دے رہا ہے آپ کو صرف بیٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ آج تک جو ہم سوئی ہوئی غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے آج اس غفلت سے ہمیں اٹھنا ہے اور اس موقع سے بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو پہچان نہیں ہیں ان میں سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اگر رکشہ ہو سکتی ہے اس قانون کے اگر رکشہ ہو سکتی ہے اس دیش کے اگر رکشہ ہو سکتی ہے تو اس پادیم کی بنیاد پر شخصہ کی بنیاد پر ایڈوکیشن کی بنیاد پر اگر ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کو پڑھایا ہے آپ تو اس گتی کے اندر اور تیزی لانی پڑے گی اپنے بچوں کو آپ کو تعلیم دینی پڑے گی تاکہ وہ قانون کی باریکیوں کو سمجھیں اور قانونی قانون کی باریکیوں کو سمجھ کر ہزاروں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ان کے موں پہ تماشہ مار سکیں کہ یہ قانون کے خلاف قانون ہے یہ قانون کے خلاف آواز ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور تعلیم کی طرف نہ پڑھانا ہے جب بھی آپ کے قانون کے خلاف کوئی ایسی آواز میں بٹھائیں تو اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہے آپ کو اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے آپ سی بھائی چارہ پیدا کرنا ہے اس دیش کی ایک خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں تمام کے تمام ذاتیاں تمام کے تمام دھرموں کے لوگ ایک ساتھ مل کے اور ایک ساتھ جن کر رہتے ہو آئے ہیں یہی یہاں کی گنگی اور گنگا اور جملی تہذیب ہے اور اسی کو ہمیں اور آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے ایک نسل کسی بھی چیز کو دوسری نسل تک منتقل کرتی ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ہمیں اپنے رب کو بھی نہیں بھولنا ہے اسے بھی لو لگانی ہیں وہی امتحان لیتا ہے اور ان آزمائشوں کے ذریعے وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں مسئیبتوں کے حالت میں بھی تو ہم نمازوں کی بھی پاوندی اس کے اندر کرتے رہے اور جیسے ہم نماز سے فارغ ہوں پھر اس پروٹیش کو یہاں پا کر کے جاری کر دیں اور یہ ایک دو دن کی لڑائی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب تک یہ لڑائی چلتی رہے اور جب تک ہم اس قانون کو واپس نہیں کروائیں گے تب تک ہمیں اور آپ کو خاموش نہیں لیٹنا ہے روڑوں پر ہمیں نکلتے رہنا ہے یہ ہمارے حدود کا مسئلہ ہے یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے ہمارے بقا کا مسئلہ ہے یہ ہمارا کوئی ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دہلی میں بیٹھ کر کے یہاں کی تصویریں دیکھتے ہیں یہاں کی آواز کو وہاں سنتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ بھی جاگروپ ہو چکے ہیں وہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا رہتا ہے اور لوگوں تک ہم آپ کی آواز کو میسیجز کے ذریعے فیس بک کے ذریعے واسپ کے ذریعے ان ساری چیزوں کو پہنچا رہے ہیں پھر ہم اور آپ نماز کے بعد دوبارہ شریک ہوں گے اور اس اندولن کو اس کے شریک بنتے رہیں گے اور اس کی تاریخ کے اندر اپنا نام درج کراتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ